اور رخ کریں گے سیالکورٹ کا جہاں تھا نام اترا کی حدود میں ملزمان نے فائرنگ کر کے نون لیگی سابق چیئرمن بشیر احمد گھومن کو قتل کر دیا رمیز حسین سے جانتے ہیں کہ کیا تفصیلات ہیں اور یہ کیا معاملہ ہے رمیز حسین سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سیالکورٹ سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نون لیگی سابق چیئرمن بشیر احمد گھومن کو قتل کر دیا گیا اور یہ واقعہ جو ہے یہ آج پیش آیا ہے اور اس کے بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے رمیز حسین سے جی رمیز حسین بتائی گا کیا یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے معاملہ کیا ہے جی بلکل سیالکورٹ میں تھانا موترا کی حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ شہری کے قتل کا معاملہ پیش آیا ہے جہاں پر پاکسن مسلم نون گھومن کی کے سابق چیئرمن بشیر احمد گھومن موٹر سیکل پر سوار دو نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے موقع پر ہی جانباک ہو گئے فائرنگ کا واقعہ گوہین کی اڈا پر پیش آیا مقتور کے پیٹ اور ٹانگ پر فائر لے گئے ایس پی انویسیڈیشن سلمان لیا کر ڈی ایس پی ڈیسکا اور پولیس کی بائی نفی کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے ہیں پی ایف ایس اے جیو فینسنگ اور دیگے تو پیشی مہارین کی تینے بھی موقع پر موجود ہیں ایک قریبی سی سی ٹی وی کیمرہ سے ملزمان کشنا ہے تو تلاشتہ عمل جاری ہے جب سے شہل کر محمد تیسل کامرہ نے افسوسنا واقعہ میں منافعہ نامعلوم ملزمان کی فوری گرفتار کی حکامات جاریے کاب دیئے ہیں پولیس کے مطابق جو واقعہ ہے پلانے دشمنی کا لگتا ہے مقتور کے حلابی جو اتھانہ موڈرہ میں دامے قدر کا مقدمہ درستہ ہے رمیز حسین یہ بتائیے گا کہ پولیس کا افتدائی طور پر کیا کہنا ہے اس بارے میں پولیس کے مطابق جو یہ ہے کہ پرانی کو دشمنی چلی آ رہی تھی ان کی یہ جو مقتول ہے اس کو پر بھی آ رہی ڈی تین سو چوبی سے ایک دامے قدر کیا فائیہ دائٹی پولیس کو یہ شکوش بات ہے جس کی وجہ سے ان ملزمان نے اس کو پر فائرنگ کیا یہ صبح اپنے گھر سے نکلے تھے شہر کے لیے جہاں پر راستے میں ملزمان نے ان کا طاقب کر کے جاری کو کھڑا کر کے سیار کورٹ سے رمیز حسین ہمیں آگاہ کرے دے آپ کا بہت شکریہ